بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویلکم ٹو مائی چینل تو کیسے ہاں آپ سب امید ہے کہ آپ سب حیریت سے ٹھیک تھاک اور حوشباش ہوں گے اللہ پاک ہم سب کو ناغھانی آفتوں اور مصیبتوں سے بچا کے اور اپنی پناہ میں رکھیں تو آج ہے جیت کا پہلا دن اور بچے صبح صبح تیار ہو گئے ہیں تو انہیں لگ رہا تھا کہ میں پکس بنا رہی ہوں لیکن میں نے ویڈیو بنا رہی تھی اب ایس کو جانا وہ بڑی جلدی شرح مانا شروع جاتی ہے اور اگر کسی نے ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کو بھی پریس کریں تاکہ اندہانہ والی تمام ویڈیوز کی نوٹفیکشن آپ کو بروقت مل سکیں اور ساتھ میں تھمز اپ بھی دیں تو آج میں آپ کے ساتھ عید کے فرسٹ دے اور سیکنڈ دے کی اپنی کیچن کی روٹین شیئر کر رہی ہوں آئی ہوپ آپ کو آج کی ویڈیو جو ہے نا اچھی لگے گی کہ بچے تیار ہو گئے تھے اور کل میں نے رات کو میں نے کھیت بنا دی تھی وہ انہوں نے کھا لی اور ابھی جو نا میں بنا رہی تھی چارٹ کے لیے کھٹا پانی لوبیا چارٹ میں بنا رہی تھی تو یہ سیمپل میں نے ایمڈی کا پاپ نکال کے تو اس میں میں نے پودین اور ہرمیج کرنڈ کر کے ڈال دی ایک چمچ میں نے نمک ڈالا اور چارٹ مسالہ ڈال دی اور اس کو اچھی طرح سے مکس کر کے ابھی سکو میں پودین میں رکھ دوں گے تاکہ یہ ٹھنڈا ہو جائے اور ایدھر میں بلینڈر میں جو پودین اور ہرمیج میں نے کی تھی گرائنڈر میں کی تھی اس میں میں دہی ڈال کے تو یہ پودینے والی چٹنی بنا لوں گی اس کو باول میں ڈال کے سیمپلس میں میں نمک ڈال دوں گی اور یہ چٹنی بن جائے گا دوسرے باول میں جو ہے نا میں دہی والی میٹی چٹنی بنا دوں گی ڈالوں گے اور اس کو اچھی طرح سے مکس کرلوں گے تو یہ دونوں ریڈی ہو گیا اب ان کو میں فریج میں رکھتا ہوں جب میں چارٹ بناوں گی تو پھر ان کو ڈال لوں گے اور ادھر میں پکوڑوں بھی بنا رہی تھی کہ اگر کوئی گیسٹ آ جائیں گے تو پھر ساتھ میں کورڈنگ کے ساتھ بندہ دے دیتا ہے زاہر عید کا دن ہے تو عید والے دن تو آنا جانا لگا ہی رہتا ہے اور اچھا بھی لگتا ہے کہ مہمان مگر آ جائے آپ ان کے ساتھ بیٹھتے ہیں تو بہت اچھا لگتا ہے تو یہ پکوڑے بھی جو ہیں میرے بس ریڈی ہو گئے ان کو میں نکال لوں گی یہ پہلی بار میں جو میں نے پکوڑے بنائے تھے نا کہ وہ میں نے مجھے کافی زیادہ نا بھوک محسوس ہو رہی تھی تو میں نے کہیے میں کھا لیتے ہیں لیکن مجھ سے یہ سارے بلکل بھی نہیں کھائے گئے دو تین میں نے بس کھائے اور میں نے پھر پلیٹ رکھتی اور باقی جو نا میں نے کڑائی میں پکوڑے ڈالے ہیں کہ اور بنا کے پھر ان کو میں بال میں جو نا رکھ دوں گی کہ گیسٹ آئیں گے تو پھر ان کو دے دوں گی اور پھر میں نے اس کے بعد بنا لی تھی لوگیا والی چاٹ جن پر لوگیا ہے آلو میں نے بوائل کی ہوئے ہیں اور اس میں وہ دہی پھول کی جو وہ ڈالی ہے اور پیاس کٹ کے ڈال دیں اس کے بعد میں نے اس میں نمک ڈال دیا تھا ڈیٹھ چمچ تقریبا اور چھاڑ مسائلے کے دو بڑے چمچ بھر کے اس میں ڈال دیئے تھے اور وہ دہی والی دونوں چٹنی ہوں میں نے بنائی ہوئی تھی نا پودینے والی اور میٹھی چٹنی وہ پھر میں نے اس کے اندر دونوں مکس کر دیں اور یہ بول میں میں نکا رہی کیونکہ ویس دہی والی نہیں کھاتا تو اس کے لیے میں نے علیہ دہ سے نکال دیا اور باقی میں دہی والی دونوں چٹنیا مکس کر دوں گی تو میرے کیمرے کو پتہ نہیں کیا ہو گئے کہ یہ صحیح طرح سے جو نا کہ اس سے ویڈیو کلیر نہیں نظر آ رہی ہے تو ابھی شام کا ٹائم ہے تو یہ میں کھا رہی تھی لوگیا والی چارٹ میں نے خوب سارا نا اس پر کھٹا پانی ڈالا گئے کیونکہ مجھے بہت اچھا لگتا ہے تو میں نے بس اتنا ہی بنائی فرسٹ اے کے جو نا اتنی ہی میں نے کلپس بنائی کیونکہ کچھ گیسٹ آ گئی تھی تو پھر مجھے ٹائم نہیں ملا تو ابھی ہے عید کا دوسرا دن اور صبح کا ٹائم ہے تو یہ میں نے فروٹ چٹ بنانے کے لئے فروٹس کٹے ہیں اور یہ میں لیمون پر ڈھا رہی ہوں کیونکہ لیمون سے یہ ہوتا ہے کہ فروٹس اپنا کلر چین نہیں کرتے ہیں نہیں تو اکثر جو نا سیب کالے پڑھنا شروع جاتے ہیں اور اس میں میں نے جو نا کہ ایک جو نا ٹی سپون میں نے اس میں نمک ڈال دیا اور فور ٹیبل سپون میں نے اس میں چینی ڈال دی ہوئی ہے اور اب یہ گلاس میں میں تھک سا ٹینک بنا کے پورا گلاس جو نا ٹھیک ٹینک جوس کا بنا کے وہ بھی میں اس میں ڈال دوں گی کیونکہ اس سے بہت یہ جوسی اور بہت مزی کے چارٹ بنتی ہے اگر آپ بھی بنائیں تو آپ بھی ضرور اس کو ٹرائے کریں کیونکہ اس سے بہت ہی ٹیسٹ اس کا بلکل چینج ہو جاتا ہے بہت مزی کا ٹیسٹ آتا ہے چارٹ کا تو یہ بھی یہ پورا گلاس جو ٹینک ہے یہ میں اس میں ڈال دوں گی اور ایک چمچ جو نا وہ بھر کے چارٹ مسائلے کا بھی میں اس میں ڈال کے تو اس کو اچھی طرح سے جو نا مکس کر دوں گی ہر جو بندہ ہے وہ اپنے طریقے سے بناتا ہے اور میں اس طریقے سے بناتی ہوں کچھ لوگ ملائی والی بناتے ہیں کچھ لوگ کچھ اور طریقے سے بناتے ہیں لیکن میرا جو نا یہی طریقہ مجھے پرفیکٹ لگتا ہے اور بہت مزی کی جو نا اس طریقے سے بنتی ہے آپ بھی ضرور اس کو ٹرائی کریں اور انشاءاللہ آپ کو بھی اچھا لگے گا تو یہ فروچہ جو نا یہ بس بن گیا اب اس کو میں کور کر کے اوپر اس کے ڈکن لگا کے تو اس کو فریج میں رکوں گی تاکہ ٹھنڈی ہو جائے اور پھر بچے کھا لیں گے کیونکہ اس کا ٹھنڈی کا ہی مزا آتا ہے اب یہ جائے گا فریج میں پھرا ڈبا اور یہ تو جی میں گیس بھی چیک کر رہی تھی کہ گیس جو نا ابھی تھوڑی تھوڑی آنا شروع ہو گئی تھی تو میں نے کہا میں تھوڑا سا بیف جو نا وہ بنا لیتی ہوں سالن کیونکہ کل تو بلکل بھی دل نہیں کیا کہ بندہ سالن بنائی ویسے جو گوشت کی سمیل ہے نا وہ دماغ کو چڑی ہوئی تھی تو ابھی اس میں میں نے لسن دھو کے ڈال دیا اور پراؤن پیاز جو نا وہ میں تھوڑے سے اس میں ڈال دوں نہیں اور پانی ڈال کے تو اس کو میں پریشر لگا کے تو گلنے کے لیے رکھ دوں گی کیونکہ یہ ظاہرہ بیف ہے تو یہ گلنے میں ٹائم لیتا ہے پریشر میں یہ ہوتا ہے ذرا جلدی گل جاتا ہے یہ اور دوسرے چورے پر میں نے کہا کہ میں ساتھ میں سوئیاں بھی بنا لیتی ہوں کیونکہ بچوں کو اچھی لگتی ہیں تو وہ جو تڑکے والی ہوتی ہیں وہ بنا رہی ہوں میں ہمارے ہاں تو اس کو تڑکے والی بولا جاتا ہے سوئیاں تو اس لیے میں نے کہا کہ ذرا آسان لفظ میں بتاتی ہوں تاکہ سب کو سمجھ آ جائے تو اس میں سمپل میں نے آئل ڈالا ہے کہ آئل میں یہ بھون جائیں گے اور تھوڑا سا لائچے پاورڈر ڈالا ہے اور میں نے موٹی والی سوئیاں لی ہیں وہ جو لیتے ہیں نا لوگ جس کو بوائل کر کے تو پردہ ہی ڈال کے کھاتے ہیں میں نے وہ والی سوئیاں لی ہیں لیکن یہ اس طرح سے بہت مزے کی بندی ہیں بلکل اس طرح لگتا ہے وہ جو ہاتھ کی بنی ہوئی سوئیاں نہیں ہوتی وہ جس کو ہم بولتے ہیں وہ پوٹے والی سوئیاں بلکل ان کا ٹیسٹ جو ہے نا بلکل اسی طرح کا آتا ہے تو یہ سوئیاں بھون گئی تھی اور اس میں میں نے اتنا پانی ڈالا ہے جس میں یہ بس ڈوب جائیں زیادہ پانی میں نے نہیں ڈالا تو چینی میں نے اب ڈالنی ہے جب اس کا پانی ڈرائی ہو جائے گا تو چینی ڈال کے اس کو میں دھم پر رکھ دوں گے تو دیکھ سکتے ہیں پانی اس کا ہشک ہو گیا تو اب میں نے چینی ڈال دی اب اس کو میں بس دھم لگا دوں گے اور اس ٹیچ پر میں نے کچھ بادام کرش کی تو وہ بھی میں نے اس میں ڈال دی ہیں تاکہ اس کا ٹیچ تھوڑا سے انہینس ہو جائے اور دودھ بھی میں نے گرم نہیں کیا ہوا تھا تو میں نے کہا میں سات میں دودھ بھی گرم کر لیتی ہوں اور سات میں سالنڈری بنا لیتی ہوں کیونکہ پھر بچے رات کو گرم دودھ نہیں پیتے ہیں اب بھی گرم کیا ہو گا تو اس کو فریج میں رکھ دوں گی تاکہ رات تک پھر یہ ٹھنڈا ہو جائے گا پھر بچے پی لیں گے اور پریشر کی جو ہے نا وہ جو اس کو سی ٹی بولتے ہیں وہ بھی بولنا شروع ہو گئے اس پیس سے عام لفظوں میں اس کو ویٹ بھی بولا جاتا لیکن ہمارے پنجابی میں اس کو سی ٹی بولتے ہیں تو یہ سی ٹی بولنا اس کی شروع ہو گئی ہے تو اب جو ہے نا میں چول آف کروں گی اور اس کو دیکھوں گی کہ یہ کتنا گلہ ہوئے دودھ بوائل ہو گئے چولا میں آف کر دیتی ہوں اور ابھی پریشر پر کو کھول دیکھتے ہیں کہ اس کا کیا سین ہے اور اس کا جو ہے نا پانی بھی ڈرائے ہو گیا ہے اور گوش بھی ہمارا جو ہے نا وہ آلموس بس اب گل گیا ہو ہے اب اس کو ہم اپنے طریقے سے نمک مار چھل دی وغیرہ ڈال گے تو اس کو اور گھی ڈال گے یا آئل ڈال گے تو اس کو بھون لیں گے یہ گوشت گل گیا ہو ہے اگر ہم چاہیں تو پہلے تڑکہ وغیرہ بھون کے اس میں گوشت کو بھون کے بعد میں بھی ویٹ لگوا سکتے ہیں لیکن اس طریقے سے یہ ہے کہ پھر وہ ہارڈ ہو جاتا ہے بھونتے ہوئے نا تو پھر وہ اچھے سے گلتا نہیں ہے اور اس طریقے سے یہ ہے کہ وہ پھر گل بھی جاتا ہے اور جو لسن پیاز وغیرہ اس میں ڈال لے ہوتے ہیں وہ بھی گل جاتے ہیں اور پھر ہم گھی وغیرہ ڈالتے ہیں تو آسانی سے بھون لیتے ہیں اس کو ٹماٹر ریگے تھے ڈالنے والے تو وہ بھی میں نے ڈال دیا تھا کہ بھونتے ہوئے نا وہ بھی اچھے سے گل جائیں گے تو یہ میں نے سالن وغیرہ بنا لیا ہے اور بہت ہی مزیگا یہ نا بھونہ بھونہ سا سالن بہت مزیگا بنا تھا اور کلپس کچھ بہت ساری کلپس مجھ سے میس ہو گئی ہیں اور یہ سوئیاں بن گئی تھی بچوں نے کھا لیں یہ برطن وغیرہ بھی دھونے والے جو انہم میرے لئے پڑے ہوئے ہیں ہمیں تھوڑ دیا ریسٹ کریں گے اس کے بعد اٹھ کے ان کو بھی دھو دوں گی اور یہ کچھ میں نے دھوئے ہیں ان کو بھی ریکس میں لگا دوں گی یہ تو بچوں کی ہوتی ہے بس ہاؤس وائف جو ہے نا ان کا بس کیچن ہی ہوتا ہے تو یہ اس سوائے جو ہے نا یہ اپنی ادھی سامنے رکھ کے تو ابھی نیلز لگانے میں مصروف ہے اتنا شوق ہے اس کو یہ فیک نیلز لگانے کا پتہ نہیں بس لاتی ہے ان کو لگاتی ہے پھر نیل پھرش ایک اتارتی ہے دوسری لگاتی ہے اور بس اسی میں وہ زیادہ ٹائم ہپ کا جو ہے نا اسی میں گزارتی ہے پھر ایک نیلز کو لگانے اور اتارنے میں تو یہ تھی جی میری فرسٹ ہے اور سیکنڈ ڈے کی کیچن کی روٹین آئی ہوپ آپ کو آج کا ولوگ اچھا لگے گا تو اگر آپ کو میری ولوگز اچھے لگتے ہیں تو میری چینل کو سبسکرائب کریں ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں اور جہاں رہیں ہوش رہیں آباد رہیں دوسروں میں ہوش رہیں ہمارے ہیں اسی دعا کے ساتھ اللہ حافظ